تیگ ٹی وی اپٹیٹس یو آباوٹ کرونا سیچویشن ان کینیدا اور اراؤنڈ دہ گلوگ ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو آنلی ایڈ تیگ ٹی وی کنیڈین صوبے اونٹیریو میں ماہرین نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کا خطشہ ظاہر کر دیا ماہرین کا کہنا ہے کہ صوبے میں ہفتے کے آخر میں گیس کی قیمتوں میں دس سنٹ کا اضافہ ہو سکتا ہے شہری آنے والی دنوں میں مزید اضافے کے لیے تیار رہیں کنیڈا کا یوکرین کے لیے سو ملین ڈالر کی اضافی امداد کا اعلان کنیڈین حکام کا کہنا ہے کہ امداد ضرورت پڑھنے پر تجربے کا شراکتداروں میں تقسیم کی جائے گی یوکرینی کنیڈین نوجوان روس کے خلاف لڑنے کے لیے یورپ روانہ کنیڈا کا اور روس کے خلاف اضافی پابندیاں آئیت کرنے کا اعلان کنیڈا کی نائے وزیراعظم نے کہا کہ وفاقی حکومت کنیڈا کے اندر تمام روسی اشرافیہ اور کمپنیوں کی ملکیت کا جائزہ لے رہی ہے جو اقدمات آئیت کیے گئے ہیں ان کا روسی معیشت اور روبل پر پہلے ہی بڑا اثر پڑا ہے کنیڈا بھر میں کرونا وارث کے پھیلاو میں معمولی کمی مریضوں کی مجموعی تعداد 32,96,503 تک جا پہنچی جبکہ ہلاکتیں 36,638 ہو گئیں حملہ آور روسی فوجیوں سے کہتا ہوں گھر واپس چلے جائیں یوکرینی صدر نے دعویٰ کیا کہ جنگ میں اب تک 9,000 روسی فوجی ہلاک ہوئے روس کا کہنا ہے کہ یوکرین کے 60 تیاریں تباہ کر دیئے روسی جنگی تیاریں یوکرین کے بعد سویڈن میں بھی داخل کشید کی پڑ گئی سویڈش فضائیہ کے کمانڈر کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں اس واقعے کو سنجید کی سے لیا جا رہا ہے چار روسی لڑاکہ تیاروں نے جزیرہ گوٹ لینڈ کے اوپر پرواز کرتے ہوئے سویڈن کی فضائی حدود کی خلاف فرضی کی چین بھی تائیوان پر جرد حملہ کرنے والا ہے ٹرم کا کہنا ہے کہ چین دیکھ رہا ہے کہ امری کی پولیسیاں احمقانہ ہیں امری کی رہنما نا اہل ہیں یقیناً چین حملہ کرنے جا رہا ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی ہے اور اب خبر تفصیل کے ساتھ ہیڈلائنز آپ کے ساتھ اور ایسے کنیڈین صوبہ انٹیریو میں ایک بار پھر گیس کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ہے جس کی بڑی وجہ روس کا یوکرین پر حملہ ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین صوبہ انٹیریو میں ایک بار پھر گیس کی قیمتوں میں اضافہ کا خدشہ ہے جس کی بڑی وجہ روس کا یوکرین پر حملہ ہے ماہدین کے مطابق صوبہ بھر میں ہفتے کے آخر تک گیس کی قیمتوں میں دس سینٹ پی لیٹر تک اضافہ کا امکان ہے کینیڈین فور افورڈبل انرجی کے صدر کا کہنا تھا کہ کل ہم گیس کی قیمتوں میں خالص سات پیصد اضافہ دیکھنے جا رہے ہیں جس سے گیس کی قیمتیں ایک اشاریہ چھ سات اشاریہ نو ڈالر تک پہنچ جائیں گی اور اس مرحلے پر جمعے کو کم از کم مزید تین فیصد اضافہ نظر آئے گا جس سے ہم ایک اشاریہ سانت سفر اشاریہ نو ڈالر تک پہنچ جائیں گے اس سے صوبے بھر میں گیس کی قیمت کے نئے ریکارڈ قائم ہوتے رہیں گے میک ٹیک نے کہا کہ ریکارڈ قیمت جو ہم نے صرف ایک دو ہفتے قبر ایک سو ایک سٹھ اشاریہ نو ڈالر دیکھی تھی انہوں نے کہا کہ اب ہم اس پر قابو پا رہے ہیں اور ہمیں مستقبل قریب کے لیے قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ دیکھیں گے میں کم از کم ایک اشاریہ سات پانچ اشاریہ نو ڈالر سے زیادہ بڑھتا دیکھ رہا ہوں امکان ہے کہ یہ اضافہ کسی بھی وقت یا آئندہ ہفتے میں ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ یوکرائن پر روس کا حملہ ایک بڑا کردار ادا کر رہا ہے روس پر پابندیاں آئیت کی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ وہ ملک دنیا کا تیسرا سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے ڈیزل کی قیمت اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے بڑھ رہی ہے جس سے سارفین کو مزید نقصان پہنچے گا ہم ہر چیز کے لیے بہت زیادہ ادائیگی کرنے جا رہے ہیں یہاں تک کہ ہم میں سے وہ لوگ جو گاڑی نہیں چلاتے انہوں نے کہا پابلک ٹرانسٹ سے لے کر کھانے کی قیمت تک سب کچھ بہنگا ہو رہا ہے کیونکہ ذریع مصنوعات اور یقینا پروسیسنگ کے اخراجات اور نقل و حمل کے اخراجات میں اضافہ ہو رہا ہے کینیڈا کی حکومت یوکرین کے لیے انسانی امداد کے لیے سو میلین ڈالر کی اضافی امداد کا وعدہ کر رہی ہے کیونکہ روس کے ساتھ اس کی جنگ جاری ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کی حکومت یوکرین کے لیے انسانی امداد کے لیے سو میلین ڈالر کی اضافی امداد کا وعدہ کر رہی ہے کیونکہ روس کے ساتھ اس کی جنگ جاری ہے مزید برہ آٹوہ روسی ملکیت یا ریجسٹرڈ بحری جہازوں اور ماہگیری کے جہازوں کے کینیڈا کی بندرگاہوں اور اندرونی پانیوں میں داخل ہونے پر پابندی آیت کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے منگل کو اعلان کردہ نئے اقدامات اس وقت سامنے آئے جب مشرقی یورپ میں تنازع اپنے ساتھ میں دن بھی جاری ہے جس کا کوئی اختتام نظر نہیں آتا اور ٹراما نے اعلان کردہ سو میلین ڈالر کی اضافی انسانی امداد یوکرین اور پڑوسی ممالک میں زمینی سطح پر انتہائی ضروری انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تجربہ کا شراکتداروں میں تقسیم کی جائے گی حکومت نے ایک خبر جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملت سے ہنگامی صحت کی خدمہ بشمول ٹراما کیر تحفظ بے گھر آبادیوں کو مدد اور پناہ کا پانی اور صفائی سترائی خوراں جیسی ضروریات زندگی بچانے والی خدمات پر آہم کرنے میں مدد ملے گی سال کے آغاز سے اب تک کینیڈا نے یوکرین کو پچیس میلین ڈالر کی اضافی انسانی امداد مختص کی ہے اس میں یوکرین میں تجربہ کار انسانی شراکتداروں کے لیے پندرہ میلین ڈالر اور کینیڈین ڈریٹ روس کو اس کی یوکرین یومنٹیرین کرائسس اپیل کے لیے میچنگ فنڈ کے ذریعے دس میلین ڈالر تک شامل ہیں کینیڈا کے نائف وزیر آزم کرسٹیا فری لینڈ نے خبردار کیا ہے کہ ماسکو کے یوکرین پر حملے کے جواب میں کینیڈا روس کے خلاف اضافی اقتصادی پابندیاں آئیت کرے گا نائف وزیر آزم کرسٹیا فری لینڈ نے خبردار کیا ہے کہ ماسکو کے یوکرین پر حملے کے جواب میں کینیڈا روس کے خلاف اضافی اقتصادی پابندیاں آئیت کرے گا منگل کو پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کرسٹیا فری لینڈ نے کہا کہ نئے اقدامات کا اعلان آنے والے دنوں میں کیا جائے گا تاہم انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے انہوں نے کہا کہ ہم آنے والے دنوں میں اضافی معاشی پابندیاں لگائیں گے گزشتہ چند دنوں کے دوران کینیڈا نے دیگر مغربی ممالک کے ساتھ مل کر کرملین پر دباؤ پڑھایا ہے اور صدر ولادم پیوٹن سمیت روسی بینکوں اور افراد پروسی پیمانے پر پابندیاں آئیت کی ہیں فری لینڈ نے کہا کہ وفاقی حکومت کینیڈا کے اندر تمام روسی اشرافیہ اور کمپنیوں کی ملکیت کا جائزہ لے رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہم ان کا جائزہ لے رہے ہیں کرسٹیر فری لینڈ نے فرانسیسی میں کہا کہ ہم نے جو پابندیاں آئیت کی ہیں وہ کسی بڑی معیشت پر آئیت کی جانے والی اب تک کی سب سے سنگین اور سخت پابندیاں ہیں انہوں نے مزید کہا کہ اب تک جو اقدامات آئیت کیے گئے ہیں ان کا روسی معیشت اور روبل پر پہلے ہی بڑا اثر پڑا ہے جمعیرات کو ماسکو کی دراندازی کے بعد آئیت پابندیوں کے کئی دور کے بعد پیر کو مارکٹیں کھولنے کے بعد روسی کرنسی امریکی ڈالر کے مقابلے میں ریکارڈ کم تیس فیصد تک گر گئی کینیڈا کے انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے جہاں کیسز کی تعداد گیارہ لاکھ سے تجاوز کر گئی صوبے بھر میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد گیارہ لاکھ تین ہزار ایک سو ستاسی تک جا بہنجی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وارث کے پھیلاؤں میں معمولی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 32,96,503 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں 36,638 ہو گئیں ملک بھر میں 31,48,202 افراد سہتیاب ہو چکے ہیں انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے جہاں کیسز کی تعداد 11 لاکھ سے تجاوز کر گئی صوبے بھر میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 11,3,187 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 12,451 ہے کینیڈا میں کرونا وارث کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد 9,22,689 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارث کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 13,982 تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلق بابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وارث کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے صوبے میں 5,26,316 افراد وارث سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 3,912 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 34,771 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارث سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2873 ہے یوکرین کے صدر نے روسی حملے کے بعد سے اب تک 9,000 روسی فوجیوں کے ہلاک ہونے کا دعویٰ کیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں روس کی وزارت دفاع کی جانب سے جاری آداد و شمال میں یوکرین کے ساتھ تیارے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے روسی وزارت دفاع کے ترجمان ایگیور کاناشینکوف کے مطابق یوکرین کے 484 ٹینک اور 473 سمیت دیگر دفاعی ہتھیار تباہ کر دیے گئے مجموعی طور پر یوکرین کے 1533 اسان سے تباہ کر دیے گئے ہیں دوسری جانب امریکی محکمہ خارجے کی جانب سے جاری بیان میں روس سے یوکرین میں ہوریزی روکنے اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے یوکرین کے صدر ولاد مرزیلنسکی نے روسی حملے کے بعد سے اب تک 9,000 روسی فوجیوں کے ہلاک ہونے کا دعویٰ کیا ہے یوکرین کے صدر ولاد مرزیلنسکی نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد سے اب تک 9,000 روسی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں صدر زیلنسکی کا کہنا تھا کہ حملہ آور فوج کو پیغام دیتا ہوں کہ وہ واپس اپنے گھر جائیں حملہ آور روسی فوج کو یہاں نہ سکون ملے گا نہ کھانا صرف یوکرینی عوام کی جانب سے مضاحمت ملے گی ایسی مضاحمت جو وہ ساری زندگی یاد رکھیں گے انہوں نے مزید کہا کہ یوکرین کے عوام حملہ آور روسی فوجیوں کو بتا دیں گے کہ حب الوطنی کے ساتھ لڑی چانے باری جنگ کیسی ہوتی ہے یوکرین کو فتح کرنے کا غمار لیے روس نے سویڈن کی فضائی حدود کی خلاف فرضی کر ڈالی سویڈن نے جدید قسم کے لڑاکہ تیاروں سے روس کو جواب دیا جس پر تیاریں واپس چلے گئے مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں یوکرین کو فتح کرنے کا غمار لیے روس نے سویڈن کی فضائی حدود کے خلاف فرضی کر ڈالی غرملکی میڈیا ریپورٹ کے مطابق چار روسی جنگی تیاروں نے سویڈن کی فضائی حدود کے خلاف برزی کی اور بوہیرہ بالٹک میں جزیرہ گوٹ لینڈ پر پروازے کی سویڈن کی فضائیہ نے واقعی کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ چار روسی لڑاکہ تیاروں نے جزیرہ گوٹ لینڈ کے اوپر پرواز کرتے ہوئے سویڈن کی فضائی حدود کے خلاف برزی کی فضائیہ کے کمانڈر کارل جوہان ایڈسٹروم نے ایک بیان میں کہا کہ سویڈن نے بھی جدید قسم کے لڑاکہ تیاروں سے روس کو جواب دیا جس پر تیاریں واپس چلے گئے جوہان ایڈسٹروم نے روسی تیاروں کی سرحد خلاف برزی کی تصاویر بھی میڈیا کو فراہم کی انہوں نے روسی طرز عمل کو غیر ذمہ دارانہ فیل قرار دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ صورتحال میں اس واقعے کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے یاد رہے کہ سویڈن نے جنوری میں روس اور یوکرین کے دمیان بڑھتے تناؤں کی وجہ سے بحیر پالٹک کے جزیرے گوٹ لینڈ پر اپنی سرگرمیاں بڑھا دی تھی سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ چین بھی تائیوان پر حملہ کر دے گا اور انہیں لگتا ہے کہ یہ جلدی ہوگا مزید چونتے ہیں اس ریپورٹ میں سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے کہا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ چین بھی تائیوان پر حملہ کر دے گا اور انہیں لگتا ہے کہ یہ جلدی ہوگا امریکی نشریاتی ادارے کو ایک انٹرویو کے دوران پوچھے جانے پر کہ حملہ جلدی کیوں کر ہوگا ٹرم کا کہنا تھا کہ کیوں کہ چین دیکھ رہا ہے کہ امریکی پالیسیاں احمقانہ ہیں امریکی رہنماں نا اہل ہیں یقیناً چین حملہ کرنے جا رہا ہے یہ ان کا وقت ہے دوسرے جانب چین نے یوکرین پر روس کے حملے کی مبہم حمایت کی ہے جس نے تائیوان پر ممکنہ حملے کے خدشات کو مزید تقریب دی ہے جس طرح روس مخصوص یوکرینی خطوں کے لیے لڑ رہا ہے اسی طرح چین بھی بیجنگ پر اپنی خودمختاری کا دعویٰ کرتا ہے واضح رہے کہ ٹرم جنہیں اپنے دور صدارت میں روسی صدر ولادمیر پیٹن کے ساتھ بہت زیادہ ملنساری سے پیش آنے کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا وہیں چین کے ساتھ ان کے تعلقات میں اتار چڑھا آتا رہا ٹرم کے حکومت کے آخری سال میں امریکہ اور چین کے تعلقات مزید نچلی سطح پر پہنچ گئے تھے جب ٹرم انتظامیہ نے چین کو کرونا وائرس وعبائی مرض کا ذمہ دار ٹھہرائے تھا ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹاک ٹی وی ٹاک ٹی وی اپڈیٹس یو آپ کرونا سٹویشن ان کینیدہ اور اراؤوند گلو ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ ٹاک ٹی وی